اسلام علیکم خاندین وزارات شروع کرتے ہیں آج کا حسبحال میں ہوں جس کا میرز بان جنید سلیم ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سابق امریکی صدر باراک اوباما اور آج پہلی بار حسبحال میں تشریف لائے ہیں امریکن سیکٹری آف سٹیٹ پومپیو میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ ہمارے ویورز کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اس سیگمنٹ میں آپ کی بات نہیں سنتے وہ صرف باراک اوباما کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پتھا گالی سننیدی ہوندی بیوورز پھر بارشالگانا بی بہتنا چاہوں گا وہاں بھی پھر پروگرام چپالا ہاں جو گیا تیرے والی بھی میں تو جاں تکن ہے کہ جاں تکن بلالی ہاں ٹرمپوں سیکھے پہروکے پہنگی چلو اپ پمپو تے نال آیا ایتے اپنا موندا دیکھو جلا پمپو نااں ہی سیاست دوالا پمپو 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 ناں دوالان کرنا پای پینٹے بھی لابی کپڑے دکان کھول گی جے کیپ سائنٹ what they are talking hello ساری نسمجھ لگنڈی اینکو آمدی آنگ رہی پمپونو کتھلے سکوٹ یال نے پوچھیا what is your name اوکو کندا vocational institute نیو جرسی او تو ان لے پیٹنگ دا کورس سکھی او نا پوچھنڈی آ اپنا انسٹیٹیوٹ دا نا دسندی ایتھے کہہ رہے what they are talking اپمپو پتھ اے او ڈین چیڑی ساڑے مگروں نہیں لینی اے ہار پروگرام چیتھے میرے مگر آجندہ پتہ نہیں جاہی دے پچھے لڑکے ہو میسے باید اوے میسر پریزیڈنٹ آپ تینوں میں سے سب سے زیادہ جو خارجہ مور پر دسترس ہے وہ بھی اوباما کو ہے اور جو زبان پر دسترس ہے وہ بھی اوباما تینکیو سر تینکیو مولا خوش رکھے بہو دیکھے بہو دیکھے آپ کہہ سکتے ہیں مولا خوش رکھے پتھ ار جی گالچن اجیڑا میں نال پمپو لیاکھے آیا اے دی خار جب پلیسی پھل کر دی تھی تھی اے دے ہو جی پمپو منڈا کہ میں دا نا ہند پمپو رکھ چھنے اے نو تے گیرنا چھروکار دی تڑا تڑ پلیسیاں نکل دی چھرو ہو جاندی ہمارے رکشو پمپو جار تانگ نا کار نا تچھے تُن کی سمائنہ میں ننگ ریجی نی ہوں دی وہ لیہا ہوں دا پمپو جار تانگ نا کار لیکن آپ کے پمپو پوری دنیا کو تانگ کیا ہوئے پر بھی وہ تیسے کلوں تے میں انو شاب آج دین رویس بیرے اٹھ کے چونکہ تہنو پلا ٹرمپو دا کامیہ سابڑو تانگ کرنا سپمپو جے ہو جی میرے نشکے قدم تے چلنڈی ہاں بہت اچھے تیری سکھے رویہ تیری انگریجی دے ست کے جاما ناشتے جروہی دو خداں کھاندہ ہی آل رائٹ کھڑا بدیاں کھاندہ ہی اور چھتے چھوڑا دے پا میں بورا پا دیو کھایاں اندھا چھکر دا مجا ہی ہوں دے گالیا پوت کہ جڑائی جناید پوت نے کہا کہ پمپو نے ساری دنیا نو تانگ گیتا ایک پاتری بھی نی مسر ٹرمپ پلیز میں آپ سے پہلے بھی کئی بار یہ بات کہتے کہتے رو گئے ہو آپ میرے مہمان ہیں لیکن میرے بیور اس پاتھ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان سے کہا کریں ٹانگیں ذرا سبیٹ کے بیٹھے نا میرا پوتے کو ماں مری کاری بیٹھا کیوں؟ یہ میں بیٹھا تمہاڑے پترن چھے تمہاڑے پاکستان چھے ٹکٹس بھی ہوتے ہیں یہ تھے بیٹا آج کلی کوئی جملا میرا جسم میری مری آپ نے اسی فارمولے کہتا ہے پوری دنیا میں اپنی ٹانگیں بسائی ہوئی مسر ٹھو میرے پاڑن اے پمپو جی پا جی میں نے ایک پریکہ دا پہیرے کھارجا بڑھا کے لیا ہے انگریج تو چی چی چو کسے دا خوتی سکولے پڑ گیا ہے اے لگتا ہے آپ پاپیوں کو ماں چھوڑے یہ آپ نے یہاں گہی سے لیا ہے پاپیوں کو یہ نو یہاں پنگے لینا ہے ہردبان سکھائیے یہاں دا پنگے تھے نو پتہ یہی دری لینے ہیں پاہجی کیا نہ سکھے پھر کہ میں ہی پورے ہامانگے ان کے دن یاد آرہے ہیں سبرایٹی کے دن گریس کے دن وکار کے دن ان کے گریس کے دن یہی پاہی میری گال ہو رہی ہے میرے دن میری مرضی پتہ تو کاندلی ہے دا اڈا پھینڈ بڑی ہے کیڑا تینوں پاڑا تو چھوٹی مکھی دا شہد لیا دن دا کیا پرابلم تمہیں لوگ مجھے یاد کرتے ہیں میری طریف کرتے ہیں تمہیں کیا جاریسی ہوتی تو کاندلی لوگ یاد کر دیا تو کڑا گلیاں جبیر کے ککر ٹھیک کرنا ہے اور تاں یاد کر دیاں تینوں تین چار دن ہو گیا پاہی ککر ٹھیک کرنا لیا نہیں آیا پھر ہو واشروپ چھو پورا مکری ہے تو تارہ لاندھا ہے واشروپ آئیو بندہ بند کے باؤ میایا بہت زیادہ یہ تُحی راہ لبا ساں نو شیخ رشید دے دیو فیاضر حسن چوان لے لے یہ دے دے نہیں پوٹ تو یہ آدھا فیول بول دا سانو بیچ کدھرے کدھرے پاہش چاہی دا ہون دا آجا فیزر ٹرمپ کیوں کام کی بات بھی کر لے آپ کو مبارک بات دینا تھی ان تالبان جن کو آپ ساری زندگی گالیاں دیتے رہے بلاخر ان کو ایک میز پر بٹھا کے ان کے ساتھ معایدہ سائن کرنا پڑا آپ کو مبارک بات دینا لوتی لاندھ کی لوڑیاں جن کو آپ ساری زندگی گالیاں دیتے رہے تو فیکٹ ہے یہ لڑاؤنہ لے بندے ہون دے ہیں چنگا پڑا پنچے چپیسلہ ہو جاندہ ہے چلو کتلتے تو ہم آپ کرتے ہیں تیریڑیوں نہ گالاں کرنے ہون دے ہیں باتلا دے ہیں او بھائی کھیر کتھانی دا اینڈ اے ہون دا سوڑا سپاہی ہون یہ ہون دیا کتھانا جو پایا سی ہوتھے ہاں تو جب ہم کہتے تھے اس وقت کی بات مان لیتے او بھائی کھٹ میں صرف اپنے بادیاں دی کال ماننا مہینو پمپو نے سمجھایا اینے مینو کیا ٹرمپو او فاؤ جی بڑے تانگ ہوئے پئے او ڈیڑھ دوسو جڑا فاؤ جیڑا فاؤ جیڑا انہوں نے پاڑا دو لات لات کی چکاں پہ آگئی وہ تو کرونا بیرس بھیال گیا ہوتھے سارے چھاٹے بچارے تیڑے ہوتھے فاؤ جی آؤ نکھاں تے کپڑے چیال کے پھرنڈے او کہیں تیا کرونا بیرس دے ڈار تو ناکھتے کپڑا بڑنا پہنڈا جو ناکھتے کپڑا بان لیے تے بچو نسوار دی بھوان دی میں تے پتھ امریکی فاؤ ج بچائی ہے ساری فاؤ جی بھی ساری ساری بگڑ گئی سی امریکہ تو سیو ناکھتے کپڑے پیجنیاں میڈین امریکہ او تھے جا کے افغانستان اپنے پوٹ دے کے پشوری چپڑاں گرید لائی دی ساری آلی برتی پان دی بچائے افغانستان دے دریئے کلو چون آلی یا پینڈانس بھالی دی سو ارے پیٹی یہ لے جو بینڈ بائی دا تھے پیٹی کرن دی بچائے کھٹک دانس کرن لگمی دی او تھے ایسے نام را دیا لکھار پاییاں دیا دوکھاں دی تی یا ہوندہا نو بولی ہو دیا چھ موچ و کٹ کے پرندے ہوندے دشمن سامنے کھلو تا ہوندہا گولی نی مار دیا پہلے دی تونی چک بارہ برنو نام را دیا نو ایٹے سونے بیگ دیتے پیچھے پیٹھو بان کے جاو جا کے پانا دے لڑو او پیچھے پیٹھو بان کے پانا دے چڑھن دی بچائے گھلیاں چھ بان کے باہیاں لاؤن لگ بہن دیا جوسر لے لو جوسر چٹائی لے لو کالین لے لو ہاتھ کا بنا ہوا اچھے کرونا مہرے سے آپ مستر ٹرم بہت زیادہ ڈر گئے بہت زیادہ ڈر گئے بہت زیادہ ڈر گئے ملکہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے کئی دن سے اپنے چیرے کو ہاتھ تک نہیں لگایا ڈر کے مارے دوسری طرف یہ بھی اچھی بات ہے کہ تعریف کرنی چاہیے انہوں نے اپنی تنخواہ کا ایک چوتھائی حصہ جو ہے وہ کرونا وائرس کے خلاف جو تحقیق ہو رہی ہے اس کے لئے مختص کرنا میرے آپ میں نے کہا تھا کتنا دیا انہوں نے ہاں جب انہوں نے پوچھا کتنی ترہا تو بولتے ہیں سو ڈالر اس کا چوتھا ہے سب پچیس ڈالر دیکھا ہے پنجی ڈالر کو تھوڑا نہیں ہندہ پتی یاد کار پانج پینیاں ترکڑ ہندھیاں ہندہ پاپ کارے دو روٹیاں لیا گے گھاندا ہندہ پانجی ڈالر دیتے ہیں میں تمہیں کہہ دو پت پت مجھے نہیں کہہ مجھے نہیں کہہ مجھے تکر مجھے مجھے ایو دے نا لڑا میں ہنو تے کونیاں مار مرے ہیں مرے؟ یہ کون سا باپیو ہے جو مرے گیا رہا ہے پائی جی اندرون نیو یارک دہ رہنالا انہوں ایویڈی میں پچھر یہ خارجہ بنایا ہے ایدا تایا بہت اچھی یہ کھتانیاں بنادا ہے آپ پیشلی کریسمیس تھے انہوں نے مفت کھتانیاں بنایا ہے انہوں بڑا چنگا لگا کھتانیاں دیتا چندی لگ دیتا خستا خستا ہی 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 آپ پہ کھاتے تھے دو موتم ت اے اگلے دمستگی ہے تو یہ واشنوم چا ہو گیا ایک بندہ ایو بندہ دنیاں sequence سیکنٹی Freeze سیکنٹ گئیappa اچھا مسٹر ٹرم یہ تو بتائے سننے میں آ رہے ہیں کہ افغان طالبان رہنماز میں وہ امریکہ کا دورہ کریں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے کیا منظر ہوگا دیکھنے کے لائق ہوگا منظر آپ احتوا کرو ملاقات خیر کریت نہ ہو یاوے بچوں میمی سچی گالیاں چالو ہویاں چونکہ افغانیاں تھا تمہیں پادا ای ڈی ای ڈی تے پاکبان دیا ہے ناظرین یہاں ملے نا ایک چھوٹا سا مقفہ بارے ساتھ رہیے گا اتنا ڈر نہیں ہے امباد کا یا نقصان کا جتنا کرونا وائرس کے خوف نے نقصان اب تک پہنچا دے اور آگے پہنچانے کا احتمال موجود ہے اچھا یار پا جنید تم رسرچر ٹیپ انسان اور ما شاہ اللہ اقل مند پڑے لکھے آدمی ہو لیکن تمہارے کہنے کا انداز ہے ایسے یہ جائے سے کہتے ہیں کہ تم تھوڑے پاگل ٹیپ انسان نہیں نہیں یار ای 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 اکسپٹ کیا نہیں صحیح کہتے ہیں وہ جیزی صاحب مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں آپ ہی رو ٹیپ اس کا لطلب ہے چھوٹی بولتے ہیں یار کیا کہہ رہے ہو گوری تم میرے لیے ہیرو ہاتھ دو گئی ہے اے ہو جیانا رکھتا نا نا ان کا رہے ہیں کہ میرا ہیرو سے دل چڑ گئے اچھا یار پا جنید یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کرونا وائرس سے ڈرنا ہے یا نہیں ڈرنا اچھا اگر فرض کہا کہ ڈر لیا جائے کرونا وائرس سے تو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا نہیں میرا مطلب ہے کہ خوف تو ہے یہ بات اصل میں ایک بات ہے ڈرنا اور ایک بات ہے محتاط ہونا ڈرنا تو نہیں چاہیے ڈرنے سے اگر ختم ہو جاتی کوئی بھی بیماری کرونا وائرس کا کوئی بیماری تو ہم گھروں میں کونوں میں بیٹھ کے اتنا ہی اس وائرس سے ڈرتے جتنا ہم اپنی بیگمات سے ڈرتے ایک کو بات کرنے والی یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت کامتے ہی رہے یہ آپ کے گفتگو سمجھے میں سخت ڈر جاتا ہوں گا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا بات یہ ہے صرف جناب کرونا وائرس پہ ہم پہلے بھی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ جب بھی گفتگو کرنا چاہیے تو کوئی نہ کوئی ایسا موضوع آ گیا سامنے کے وہ زیادہ امپورٹنٹ لگنے لگا لیکن بہرحال کرونا وائرس کے بارے میں ایک بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے بلکہ تواتر کے ساتھ کہنی چاہیے ہم سب کو کہ کرونا وائرس کی جو احتیاطیں ہیں وہ ضرور اپنانی چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے لیکن خدا کے لیے یہ جو خوف ہے نا یہ خوف پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لی ہو اور کبھی تم غور کرو کہ یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے خدا نا خاستہ اتنا ڈر نہیں ہے ہمواد کا یا نقصان کا جتنا کرونا وائرس کے خوف نے نقصان اب تک پہنچا دے اور آگے پہنچانے کا احتمال موجود ہے یقین کرو اس وقت دیکھو کرونا وائرس کے خوف کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں کرونا کے خوف کی وجہ سے پوری دنیا میں ستر ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نقصان جو ہے یہ ساڑھے تین سو ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا یہ جو خوف ہے یہ جو پھر اس کے نتیجے میں غربت بیروزگاری اور مالی تنگدستی پوری دنیا میں پھیل جائے گی اس سے نقصان زیادہ ہوگا اس سے امواد بھی ہو جائیں گی کرونا وائرس سے امواد نہیں ہو رہی کرونا وائرس یہ تم دیکھو رہا کتنی امواد ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرونا وائرس کچھ نہیں ہے لیکن بارہ جیسا ایک کرونا وائرس کا دوسرا نام موت سمجھا جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے وضاحتیں بھی کی جا رہی ہیں سارے ایکسپورٹس جو ہیں مختلف چینلز پہ بیٹھ کے مختلف ذرائع بلاک کے ذریعے یہ غلط فہمی رفع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خوف بھی سر جی بیماری بن جاتی ہے خوف ایک بیماری ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو اس کے اثرات ہیں اس خوف کی وجہ سے وہ بیروزگاری بھی ہے وہ کئی کچھ ہے ہاں جی ہاں جی جب ستر ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا حریب ملک تو بیچارے پس جائیں گے نا ہاں اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم لوگ نا اب سوشل میڈیا ایک ایسی چیز آگئی ہوئی ہے ہاں جی جو الیکٹرونک میڈیا بھی کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں یا کسی کو بھی اس قدر ایک چیز کو زور و شور سے پھیلا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے یا بغیر کسی ثبوت کے کہ وہ انسان پورا اس وقت جو دنیا پہ ہے نا جی وہ ہلکے رہ جاتا ہے دیکھو ہم کسی بھی بیماری کا شیبت کا اندازہ کس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کونسی بیماری کتنی خطرناک ہے کیسے اندازہ لگایا جائے گا یہی دیکھا جائے گا نا کہ فلام بیماری سے کتنی اموات واقع ہو رہی ہے تو یہ بھی بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں تو بانزد عام ہے اب یہ بات کہ ایک لاکھ افراد جو ہے وہ کرونا سے متاثر ہو چکے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے تین ازار کے لگ بک تو کتنی یعنی سو میں سے تین لوگ دی جو ہے ان کی جان جا رہی ہے تو یہ جو باقی یہ یہ جو انفلینزا ہے یا یہ جو نزلہ زکام خانسی ہے بعض رپورٹس ہیں کہ اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور اب ملیریا جو ہے اب ملیریا سے اس سے تین ازارم بات واقع ہوئی ہے ٹھیک ہے اب تک جب سے کرونا وائرس سامنے آیا ہے ملیریا روزانہ گیارہ سو جانے لیتا ہے ملیریا سے بھوری دنیا میں گیارہ سو سے زیادہ جانے لے جاتا ہے صرف ملیریا اس کے دینگی وہ کینسر یا ہے ریا عربوں انسان ہیں ساڑھے چھے عرب کی عبادی ہے دنیا پہ اور اللہ معاف کرے اللہ پاک سب کو اپنی افاظت میں رکھیں بیماریاں بے شمار ہیں اور جان لے وہاں بیماریاں بیماریاں میں یہ سمجھتا یقین کرو کہ اگر یہ بیماری اس کا آغاز چین سے نہ ہوا ہوتا امریکہ کینیڈا یا کسی یورپین کانٹری سے ہوا ہوتا تو یقینا پوری دنیا میں اتنا شور نہ اٹھتا لیکن آج اس بیماری کو چائنہ نے اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کسی حد تک کم کر دی ہے کسی حد تک کم کر دی ہے پھیلاؤ علاج نہیں پھیلاؤ اس کا کم کر دی ہے لیکن دیگر ملکوں میں اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ابھی تک کابو میں نہیں آ رہا لیکن چائنہ نے بہرحال اس کا پھیلاؤ کسی حد تک کم کر دیا سب سے پہلے غالباً پچھلے مہینے کی کوئی تاریخ تھی جس دن ایک سو آٹھ اموات ہوئی تھی اور ایک دوسرا جو خطرناک دن تھا وہ آج کا ہے آج اس سے ایک سو پانچ اموات پوری دنیا میں ہوئی ہیں لیکن ساتھ ہی ہمیں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ملیریا سے آج کے دن کتنی اموات ہوئی ہیں ایڈ سے کتنی ہوئی ہیں کینسر سے کتنی ہوئی ہیں دیگر امراض سے کتنی ہوئی ہیں اور جو پھیلنے والے امراض جو وائرل ڈیززز ہیں ان سے کتنی ہوئی ہیں یہ بھی سامنے رکھا جائے نا ساتھ ہے ہاں جی ہاں جی لاکھوں لوگ روزانہ مرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ وہ موت کا جو سبب ہے وہ زیادہ تر تو بیماری ہی بیماری ہوئی ہے اچھا پھر یہ ہمارے ہاں یہ جو سوشل میڈیا جس کا تم نے ذکر کی ہے باقی جگہ پہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ خوف پھیلا ہے ہمارے ہاں خوف بھی پھیل رہا ہے اور اس کی آڑ میں معیشت کو بھی نقصان پوچھایا جائے مثلا پاکستان میں کوئی بھی مسئیبت آتی ہے نا تو سب سے پہلا جو نزلہ گرتا ہے نا وہ مرگی کے گوشت پہ گرتا ہے پوری دنیا میں کہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ برائلر کھانا چھوڑ دے اندھے کھانا چھوڑ دے یہ فلان گوشت کھانا چھوڑ دے سب سے پہلے پاکستان میں یہ میسیجنگ شروع ہو جاتی ہے اچھا پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ کموں بیش اسی کے قریب جو بیرل اقوامی میار کی لیبز ہیں جہاں پہ یہ عدویات کے حوالے سے ریسرچ ہوتی ہے علاج کے حوالے سے ریسرچ ہوتی ہے وہاں پہ تین ہزار ورلڈ کلاس جو ریسرچرز ہیں جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس بیماری کا علاج یا ویکسین دریافت کرنے میں مصروف ہیں ابھی تک ان کو کامیہ بھی نہیں ملی امید ہے کہ دو تین ماہ تک اس کا علاج بھی دریافت ہو جائے گا لیکن پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ سوابی میں بھی ایک حکیم نے علاج دریافت کر لیا ہے بغوانپورا میں بھی ایک حکیم نے دریافت کر لیا ہے ہمارا گوگا پھلا زبردست کی ہاں اور کراچی میں بھی ایک صاحب نے اجات کر لیا ہے یعنی مریض نہیں ہے اور لکھا ہوتا ہے آزمودہ نسخہ مریض ابھی نہیں ہے یعنی کسی مریض پہ آزمائی نہیں لسن پیاز اور ادرک سے بنائی ہوئی دوائی لیکن علاج ہم نے پہلے دریافت کر لیا ہے وہ یار کیم ان جومیوں یہ جو ہیں بیٹھے ہوئے مختلف جالی معالج ہیں ان کو چھوڑو تم تم گوری کی فوٹو رکھو جے میں کوئی وائرس نہیں تمہارے کوئی نہیں ہے جنہا اندھا ہم دہاؤں کوئی نہیں ساڈے پائی گی لیکن چلے جیار عزیزی یہ پہلے نے زیادہ سرخ کوٹ پہنا ہوا اس کو تو نہیں کوئی نقصان ہوگا اس کو اتنا ہی نقصان ہونا ہے کہ وائرس نے آگے کہنا پائی گی تو انو چوزنے یا کوٹ چوزنے پر یہ ایسا کنجوز ہے اس نے کہنا ہے کوٹ نہ چوزنے مجھے چوزنے اچھا یہ ویسے کرونا کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جو ڈاکٹرز ہیں جو نرسز ہیں جو اس کو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں ان کو خراج اقیدت پیش کرنا چاہیے ان کو سلام پیش کرنا چاہیے جو اپنی جان اتھیلی پر رکھے بزائے رکھے خوف تو ہے نا خوف تو ڈاکٹرز پر بھی اتنا ہی ہے چین میں میں اگلے روز پڑھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے اس کی شادی تھی اور اس کی ڈیوٹی جو تھی وہ کرونا وائرس پر تھی اس کے مریضوں پر وہ نو سے دس منٹ اس نے لگائیں اپنی شادی اٹینڈ کر کے واپس آیا اور دوبارہ الار شروع کر آئے 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 ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا کیا حکومت نو تھوڑی ٹین سے نے کے نون لیگ ایم کیوں ایم کول پہنچ گئی اے دلوی صاحب جو تھی بول دیا ہوتے تھا نو ٹیڈوز اور لانا پہن دے یہ سبان تو ہی بول پہن دے تاظرین آئیے آج ایک پرتبہ پھر چودی شجاعت اس این صاحب کی گفتگو سے مصطفید ہوتے ہیں جی اسلام علیکم شہ صاحب مصطفید ہوتے ہیں کی مطلب جی زیادہ دانہ یا کیم آپ عوام کے لیے سیاسی اسرار و رموز کے درباہ کرتے ہیں ہمیشہ یار سدھی کھل کرو کہ سیاست بوئے کھول دیرے درباہ کر دیرے اے میں بابا کرانا سے درباہ کران رہے جنہیں سب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو ہم ہم ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اس لیے آپ درباہ کر رہے ہیں یہ جو سیاست کے اسرار و رموز ہے نا جی جی ان کو جاننے کے لیے بھی بڑا علم چاہیے ہم تو میں نے آج تک اللہ کے فضل سے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو بھی بات کیا اس کی لوگوں کو بات میں سمجھ جائی ہے تو جی ایسا میں آپ کے پروگرام کے ساتھ سے بھی دوبارہ ایک دفعہ مولانا فضل و رمان صاحب سے اپیل کروں گا یہ جو بار بار یہ امانت علی اور سلامت علی کی بات کرتے ہیں یہ کسی دن اسلام آباد آنگا تو بیٹھ کے کریں گے بات ہاں چوری صاحب یہ آپ نے کیا بات کی سلامت علی امانت علی والی یہ تو مسیقی کے دو بڑے استاد نہیں ہیں آہو غوری صاحب میں نے بھی پتا ہے مسیقی دو بڑے استاد نے میں نے کہا شفیق چشتی دنے کے پر آنے کاؤڈی کھیڑ دنے میں نے ان کی ان کا حملہ اس لیے دی ہے اور آپ بات سمجھ گئے ہیں میری یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کہنا تینوں تے سنانا نونوں تو یہ جو بار 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 بات کرتے ہیں نا فضل و رمان صاحب کہ حکومت کے ساتھ جو ترنے کے دوران میں معایدہ ہوا تھا وہ میرے سینے میں عمام کی عمانت ہے میں عمام دکھو جاؤں گا وہ سمانت میں میں کر دیتا نا عمانت علی تو بار بار کہتے ہیں کہ ملک اسلامتی کے لیے حکومت کو اٹھا دینا چاہیے اچھا وہ سلامتی میں میں کر دیتا ہے سلامت علی اس حوالے سے عمانت علی سلامت یہ بھی پروگرام جو گاند ہے میں لگ دے کہ مسیح کی نایتا بھی تلق ہے جی صاحب ویسے یہ کونسی راز کی بات ہو سکتی ہے ان کے سینے میں کونسی ایسی امانت ہو سکتی ہے بجنے صاحب جسرا تیز بچہ کو بھی نا سے کوٹھے سے چڑھ کے دے مانوں کہیں دے ملک ملنوں کہیں دے مان آپ میں کونسی عمانت سینے میں فگرام لیا ہوں جوötی فرموسضự ایک دینا یہ فکرام صاحب جسا 챙وڑًا ہے کے نہیں دے میں ٹاوری ملک 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 ہے ایسی کونسی امانت ہے سینے میں تپرجتنی کے ایٹا فرموسحا ب handicap جڑھیا لیتا ہوئی جادری ہوئی تو جنید صاحب یہ دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ ملک کی سلامتی کی اور خیر خائی کی باز کردیں اور ہم مولانا سے بھی یہی گزارش کر رہی ہی چاہتے ہیں کہ باس بھی کرو کی کرنڈ ہے تو میرا مطلب ہے کہ کڑا رہا ہے تاٹے کڑا تو کڑا کو ڈاٹر قدیر خان کو لو ایٹم مم بناندہ نسکا لے لے یا میرا مطلب ہے کہ اپ اور تھوڑی ٹینشن ہے ملک کے اندر میں چھوڑی شہر چھے سارا شہر باندھو جاند ہے تو مولانا نے اپنی بھائی یہ دیکھو باڑیاں ٹینشن ہیں نے یہ ہے حکoinبت چوری صاحب آپ بڑی سے بڑی بات بھی بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کر دیتے ہیں مگر میں تینوں ہلکا پھلکا نہیں لیں دا تو سمجھیں کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی میں ہلکا پھلکا لیں دا میں اپنی بات بھی کر رہا چوری صاحب آپ نے یہ خوب کہا کہ سیاست میں نئے کٹے مت کھولیں چاوش ہے یعنی تینوں کٹا ہلکا پھلکا لگ دے یوں بندہ جنہا چاہتا ہے سچی دی چھو کہاں دے جاہاں کے دے مرگے دی بجائے اگر کٹے دی سچی دے ناظرین یہاں ملینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ملے گا ایک اور وضاحت بڑی ضروری ہے اماناللہ خان صاحب کی ڈیتھ کے حوالے سے کل جو تدفین کا ایک سکینڈل سا میڈیا پہ آیا ہے اچھا جی ہم نے چونکہ کل اپنے شو میں اماناللہ خان صاحب کے جانے کا دکھ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا اور ان کے چاہنے والوں کو ان کے حوالے سے معلومات جو بتائیں ان کی زندگی کی اس میں بڑا ہی خوبصورت رسپانس اور میں یہ ضرور ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو اچھی زندگی گزار کے جائے اس کو لوگ یاد کرتے ہیں پوری دنیا سے لوگوں نے بے شمار میسیجز اور ای میلز اور ویٹس اپ وغیرہ کیے کالے کی کہ آپ لوگوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کو یاد کیا ہے ہمارے دل کی بڑی تسکین ہوئی ہے اس میں میں یہ بھی حیران ہوا ہوں کہ لوگوں نے بقاعدہ ان کے لیے فاتح خانی کرائی ہے یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی نہ رشتے دار ہو نہ کوئی ملنے گلنے والا نہ کوئی دوستی ہو صرف ایک ویور ایک فین جو ہے وہ اس حد تک جائے گجنا والا میں یہ جو ہمارے ایک بڑے پیارے ویور ہیں ڈاکٹر طیب سرور میر صاحب انہوں نے اپنے بہت سارے دوست اعباب اکٹھے کر کے ان کے لیے فاتح خانی کرائی پھر انگلینڈ میں ایک سابر صاحب ہیں انہوں نے وہاں فاتح خانی کرائی اور بڑا ہی اخراج تحسین پیش کیا امان صاحب کو بے شمار اور لوگ جیسے کال بھی میں نے بتایا اس کے بعد ویڈیوز اپنے کلپ جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ پھینکے یہ دلیر میدی نے وہ جانی لیور نے بہت سے لوگوں نے انہیں یاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے اور ان کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ آمان صاحب کو بڑا عالی مقام عطا فرقا ہے اچھا ایک اور وضاحت بڑی ضروری ہے آمان اللہ خان صاحب کی ڈیتھ کے حوالے سے کل جو تدفین کا ایک سکینڈل سا میڈیا پہ آیا ہے اس کی میں وضاحت کرنی چاہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ قبرستان والے اللہ معاف کرے ان کو وہاں پہ دفن نہیں ہونے دے رہے تھے یا قبر نہیں دے رہے بلکل ایسا نہیں ہے صرف اتنا سا انہوں نے کہا تھا وہاں قبرستان کے جو منتظمین تھے کہ یہ جس ترتیب سے آ رہی ہیں قبریں اسی طرح آپ کو آگے جو جگہ ہے وہاں پہ خدائی کرنی چاہیے بچوں نے چونکہ بچے ہی تھے چھوٹے ان کے جو گئے تھے ادھر خدائی کروانے کے لیے انہوں نے کہیں دور کسی اکیلی جگہ پہ خدائی کروانی شروع کر دی تھی اتنی سی ساری بات ہوئی تھی کہ بھائی ایک ترتیب سے ہم جا رہے ہیں تو اسی ترتیب میں رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا انتظامیہ کا حق بنت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امان اللہ خان کو وہاں دفن ہونے سے روکا جا رہا تھا بالکل ایسی بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم یہ بڑا اچھا کرتے ہیں ہم اپنے یہ فنکاروں کو اپنے انڈسٹری کے ہیروز کو یاد کرتے رہتے ہیں اسی حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں بھی رضا میر صاحب کی اور آصف رضا میر صاحب کے والد صاحب آد میر کے جو دادا تھے ان تینوں کا ہم نے ذکر کیا آج میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے شخص کا جو ایک بہت بڑا نام ہوا ہے اور ان کے حوالے سے میں نے بڑی پاجنس کر کے تو معلومات ہی کٹھی کی ہیں بلکہ پاجنس سے مجھے یاد ہے یار جوز کا ایک گلاس مگا لیا چونکہ اپنا ایور نیو کی طرف راش بہت تھا پھر مجھے پیدل کافی پھرنا پڑا ہے تو اپنا تکلف نہ کرنا چھوٹا گلاس ہی مگا لیا کرتے ہیں پیار کرتے ہیں پھر بڑا گلاس ہی مگا لیا جوز کسی میلے پہ پیلیں گے جوز کسی میلے پہ پیلیں گے چلیں بات کریں سیگمنٹ لیا کے میلے تو ہی نہیں چلیں چاہیے ہاتھ دو گئی یار کتنے کہا جائے گا جوز کا گلاس اللہ ٹائم میرا اس وقت کیپوچینو پھیلیں اگر میں جاتا ہوں چلے اس کا خرچہ نہ ہو یہ اچھا دیجے شخص کا میں آج یہ کر کرنا چاہتا ہوں بہت بڑا نام ہمارا ہدایتکار پرویز ملک صاحب یہ پڑے لکھے اور بڑے ڈگری ہولڈر لوگوں کے میں اس لیے نام یاد کرواتا ہوں اور ان کا متعلق بتاتا ہوں کہ آنگے جو ہماری اگلی نسل ہے اس کو یہ شوق پیدا ہو کہ پڑ لکھ کے اس کام کو اس کی طرف آنا چاہیے پرویز ملک صاحب ویسے انہوں نے باہر سے ہی امریکہ سے ہی انجنڈنگ کی ڈگری بھی لی ہوئی تھی کر کے آگے پھر دوبارہ گئے زد کر کے پھر دوبارہ گئے بلکہ یہ آپ سن کے میاں لیں گے کہ پرویز ملک صاحب اور وید مراد صاحب یہ دونوں بڑے جگری دوست تھے ان کی فیملیز کی بھی آپس میں بڑے اچھے ریلیشن تھے اور یہ دونوں ہی باہر فلم پڑھنے جانا چاہتے تھے چونکہ وید مراد صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ فلم ساز تھے مگر وید صاحب چونکہ اکیلے کہلے بیٹے تھے ان کو باہر جانے کی اجائیت نہیں دی ان کے والد صاحب کہ میرا منہ کیوں باہر جائے کیوں اٹھو تھے کلے تھے تو یہ پرویز ملک صاحب پھر فلم پڑھنے کے لیے امریکہ گئے کیلیفورنیا سے انہوں نے فلم کی ڈگری لی اس دور میں انیس سو انہ سٹھ فیفٹی نائن کو انہ سٹھ کہیں گے نا انسٹھ 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 پھر جوزدہ گلاس باندہ جی لوجی جناب ڈگری لے کے جب واپس آئے ہیں آتے ہی انہوں نے وید مراد صاحب کو اپنے دوست کو لے کے جو فلم بڑھائی ہے پہلی فلم تھی ہیرا اور پتھر سپر ہیٹ ہوئی اس کے بعد جو فلم انہوں نے بڑھائی وہ پاکستان کی پہلی پلاٹینم جوبلی فلم تھی اتنی ہیٹ ہوئی ارمان اور یہ ارمان پہلی پاکستانی فلم ہے جو پلاٹینم جوبلی ہوئی مزیزی اسی فلم کا دانہ اکیلے صرف شباز شریف کی طرف بڑھائی کو ڈیڑھ کو کروڑ ریالیٹی بنتی ہے جو کہ شباز صاحب نے جدو گاندہ شوق چڑے یا ناو شروع ہے اکیلے نجا اچھا جی پرویز ملک صاحب نے صرف بیس فلمیں بنائی مگر تقریباً ساری ہی سپر ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ جتنا کام کرے ہوں وہ سارا ہی اچھا ہو جیسے دلیب کمار صاحب کے متعلق آ جاتا ہے کہ انہوں نے ٹوٹل اٹھالیس فلمیں کی ہیں جو بطالیس جن میں سے آنئر ہوئی ہیں سکرین پہ پہنچی ہیں اور ساری بہترین ہیں اسی طرح پرویز ملک صاحب نے بھی ساری سپر ایٹ فلمیں بنائی ہیں جیسے میں نے بتایا ہی را اور پتھر ارمان احسان دوراہا دوراہا کے بھی وہ گانے بڑے ہٹ ہوئے ہیں اس کے بعد جہاں تم وہاں ہم پھر انبول پھر پہچان یعنی ساری فلمیں سپر ہیں اور خوبی یہ تھی ان فلموں کی پرویز ملک صاحب کی فلموں کی سٹوری انتہائی اچھی ڈائریکشن انتہائی اچھی پھر میوزک انتہائی اچھا کسی بھی وہ ڈیپارٹمنٹ کو فلم کے کسی بھی اپنا شعبے کو آسان نہیں لیتے تھی بڑی محنت کے ساتھ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ فلم جو ہے نا جی وہ اس وقت اچھی بنتی ہے جب ڈائریکٹر سین نہ پکچرائز کرے ڈائریک نہ پکچرائز کرے ایک ایک لفظ جو ہے وہ فلم آئے ایک ایک لفظ اس کو پتا ہو کہ یہ لفظ جو ہے اس ڈائریک کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس طرح ڈیلیور کرنا کس طرح اس کو سکرین پہ پہنچانا سٹوری اتنی اتنی اچھی ہوتی تھی ان کی فلم میں بڑی سبق آموز جیسے طلاق کے حوالے سے قربانی سے اچھی فلم نہیں آئی پھر پہچان جو فلم تھی اللہ ہی اللہ کیا کروں سپریٹ تہا کامیابی آخر میں غریبوں کا بادشاہ ہر فلم بہترین بنائی تھی اس لیے اصلاح کا کام کرتی تھی ان کی یہ فلمیں معاشرے میں اور چونکہ ہم فیملیز کو ڈسکس کرتے ہیں پرویز ملک صاحب جو ہیں وہ تو بہت ہی بڑا نام ہوئے ہیں ان کے بیٹے ہیں عرفان ملک وہ بھی ڈائریکٹر پرڈیوسر ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اور ایک کسی چینل کے ساتھ منصلے کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی پرویز ملک صاحب کی سطح تک پہنچنے کی توفیق دیں حضرین یہ تھا آج کا اسپیحال اور آج کی اچھی بات یہ کہ جب اختلاف شدید ہو آوازیں بلند ہو علم اور دلیل کی کمی ہو تو پھر سب سے بڑی نعمت خاموشی ہوا کرتی ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ